مطلق اہل سنت و یمات کو اس زمانے میں مطلق اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے اور مطلق اعلیٰ حضرت کو عوام کی زبان میں قریبیت کہا جاتا ہے دوسرے اغلفات اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ امام اہل سنت و یمات کسی سلسلے کے پیر نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول اللہ تعالیٰ تعالیٰ علیہ وسلمانے ان کو خدمت دین کا صلح یہ عطا فرمایا ہے کہ ان کے نام سے اللہ تعالیٰ تعالیٰ کا اور رسول کا دین پہچانا جاتا ہے تو مطلق اعلیٰ حضرت کہو یا برہلیبیت کہو یا ان کے نام سے جب دین پہچانا جاتا ہے تو اس کو جو ہے رضبیت کہو تو اب جو ہے رضبیت جو ہے وہ کسی سلسلے کی پہچان نہیں ہے بلکہ جو سچا پکا سننی ہے پہلے رضبی ہے بات میں مرکانی ہے پہلے رضبی ہے مات میں عشرتی ہے پہلے رضبی ہے وہ بات میں کسی سلسلے سے مرید ہے جب 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 مستلک انڈز بھی نہیں ہوگا